ہیڈن کیمراز دوستو اگر آپ کبھی ہوتل میں رکھیں ہیں یا کبھی کہیں گھومنے جاتے تو کہیں نہ کہیں ہوتل میں تو رکھتے ہی ہوں گے اگر ہاں تو یہ ویڈیو ایک بار ضرور دیکھ لیں یہ ویڈیو آپ کی آنکھیں کھول دے گی اور ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو آنے والے خطرے سے بچا لیں کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہوتل میں چھپائے گئے ان ہیڈن کیمراز کے بارے میں بتانے والے ہیں اسے کسٹمر کے روم میں لگا کر انہیں چوبیس گھنٹے ریکارڈ کیا جاتا ہے ساتھی آپ کو ہیڈن کیمراز سے بچنے کے اپائے بھی ہم اسی ویڈیو میں بتانے والے ہیں دوستو آئے دن ایسی خبریں سننے کو ملتی رہتی ہیں جہاں ہوتلز میں لگے ہیڈن کیمراز کے بارے میں کھلاسہ ہوتا ہے انسان اپنی چھٹیاں منانے گھومنے پھرنے اور ریلیکس ہونے کے مقصد سے باہر گھومنے کے لیے جاتا ہی ہے مگر وہاں لوگوں کے ساتھ ایک مسیبت اور بڑھ جاتی ہے اور وہ یہ کہ ہوتل والے آج کل ہیڈن کیمراز کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں ہیڈن کیمراز بنائے تو نگرانی رکھنے کے لیے تھے لیکن کچھ لوگ اس کا غلط فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگوں کی پرائیوسی کو بھنگ کر کے ان کا ہر مومنٹ ریکارڈ کرتے ہیں کئی بار ہوتلوں کے کمرے میں لگے اس طرح کہ کئی ہیڈن کیمراز پکڑے گئے ہیں جنہیں کچھ لوگوں نے بڑی ہی سمجھداری سے ڈھونڈ ڈالا اور اب تک یہ ہوتل کے مالک کوٹ کے چکر لگا رہے ہیں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیڈن کیمراز کو لوگ کہاں کہاں چھپاتے ہیں اور کیسے لوگوں کی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں یہ ہیڈن کیمراز کہاں کہاں چھپے ہوتے ہیں اس بات کا آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں اور آپ کو ویڈیو کے آخر میں ہم یہ بھی بتانے والے ہیں کہ چھپے ہوئے کیمراز کو کیسے ڈھونڈ نکالیں اس لئے دوستو بنے رہیے گا ہمارے ساتھ ویڈیو کے اندھ تک نمبر ایک کوٹ ہکس دوستو ہوتل کے روم میں یا کسی شو روم کے ٹرائل روم میں بھی آپ نے اس طرح کے کوٹ ہکس لگے دیکھے ہوں گے جنہیں کپڑے ٹانگنے کے لیے دیوار پر یا دروازے پر اس طرح لگایا جاتا ہے کئی بار ایسے ہک میں بھی کچھ شاتر لوگ کیمرہ چھپا دیتے ہیں کوٹ ہکس میں یہ کیمرے اس طرح لگے ہوتے ہیں جو کسی کی نظروں سے آسانی سے چھپ جاتے ہیں کسی کا بھی دھیان ان پر نہیں جاتا ہے لیکن ان کوٹ ہکس اور ہینڈل پر لگے کیمرے کی نظر ہمیشہ سامنے کھڑے انسان پر ہوتی ہے اس میں لگے کیمرے کی مدد سے کئی دوری تک چیزیں ریکارڈ کی جاتی ہیں اس لئے دوستوں اگر آپ کہیں بھی اس طرح کے ہک یا ہینڈل دیوار پر دروازے پر لگے دیکھیں تو ایک بار انہیں اچھے سے چیک کر لیں تاکہ آپ اور آپ کی پرائیوسی سیف رہے کبھی کبھی یہ ہکس ایسی جگہ لگا دیا جاتے ہیں جہاں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا مگر وہاں سے ریکارڈنگ اچھے سے کی جا سکتی ہو اس لئے کہیں کوئی ہک بے وجہ لگا دیکھیں تو دوستوں سافدان ضرور رہیے گا نمبر دو سکریو دوستوں جب لوگوں کو کوئی چیز نہیں ملتی تو یہ سپائی کیمرے ان چھوٹے سے سکریو میں لگا دیتے ہیں ان چھوٹے سے سکریو کو اگر آپ کہیں بھی لگا دیکھیں تو اسے بلکل معمولی نہ سمجھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہی سکریو آپ کی چھپ کر ویڈیو بنا رہا ہو یہ ہیڈن کیمراز اتنے چھوٹے ہوتے ہیں اور انہیں کہیں بھی آسانی سے فٹ بھی کیا جا سکتا ہے ساتھ ان اسکریو پر کسی کی نظر نہیں پڑتی یا اگر کسی کی نظر ان پر پڑتی بھی ہے تو انہیں معمولی سمجھ لیا جاتا ہے جبکہ یہ چھوٹا سا اسکریو آپ کی پرائیوسی کے ساتھ کھلوار کر سکتا ہے یہ اسکریو میں لگے کیمراز کسی کی بھی فوٹو یا ویڈیو آسانی سے لے سکتا ہے اس لئے آپ کہیں بھی اور کبھی بھی کسی انجان جگہ اسکریو کو لگا دیکھیں تو اسے بھی اچھی طرح سے چیک کر لیں کہیں ایسا نہوں کہ دیوار پر لگے سکریو میں کیمرہ لگاؤ نمبر تین شاور جیل دوستو آپ اگر کہیں بھی کسی اچھے ہوتل میں روم لیتے تو آپ کو روم میں آپ کی سویدہ کے لیے کئی چیزیں ساتھ میں پروائیٹ کرائی جاتی ہیں جیسے شیمپو سابون ٹاول مگر دوستو آپ کو بتا دے کہ انہی کے ذریعے کچھ ہوتل والے آپ کی آپ اتی جنک فوٹو نکالتے ہیں دراصل کچھ جگہ ہوتل روم میں شاور جیل تک میں ہیڈن کیمرہز لگے ہوئے ملتے ہیں کچھ لوگوں کو تو شاید اس بات پر یقین بھی نہ ہو کہ ایک شیمپو کی باٹل پر بھی کیمرہ لگا ہو سکتا ہے اور بس اسی کا فائدہ اٹھا کر بات روم میں اس طرح شیمپو رکھ دیے جاتے اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے یہ بات آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو ذرا دیکھیں اس سے شیمپو کی باٹل کو اس میں آدھے حصے میں کیمرہ اور اس کی وائرنگ ہو رکھی ہے اور باقی حصے میں شیمپو رکھا ہوا ہے اور یہ اس طرح سے کور کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی اس سے شیمپو کی باٹل پر شک نہ ہو اس لئے دوستو آگے آپ کبھی بھی شیمپو کی باٹل یا کوئی اور سمان بھی رکھا دیکھیں تو اس کو ایک بار ضرور اچھے سے چیک کر لیں نمبر چار سموک ڈیٹیکٹرز دوستو آج کل ہوتل روم میں لگے سموک ڈیٹیکٹرز بھی اپنا اصلی کام کرنے کی جگہ کوئی دوسرا ہی کام کر رہے ہوتے ہیں دراصل ایک ہوتل روم میں کسٹمرز نے سموک ڈیٹیکٹر پر کیمرہ لگا ہوا پایا جسے دیکھ کر سب ہی حیران رہ گئے کیونکہ سموک ڈیٹیکٹر پر کبھی کسی کا دھیان نہیں چاہتا مگر جیسے ہی انہوں نے ان پر دھیان دیا تو پتا چلا کہ ان سموک ڈیٹیکٹرز پر کیمرے لگے ہوئے بتایا جاتا ہے کہ اس میں لائیو ویڈیو بھی دیکھا جا سکتا ہے اور وہیں یہ وائیڈ ایریا بھی کور کر لیتا ہے اس لئے دوستو نیکسٹ ٹائم سے آپ بھی ہوتل روم میں لگے سموک ڈیٹیکٹرز کو اچھے سے چیک کرنے کے بعد ہی اس روم میں سٹے کریں نمبر پانچ پین ڈرائیو دوستو پین ڈرائیو لوگوں کے لیے کافی ضرورت مند چیز ہے جس میں ڈاٹر سٹور کر کے کہیں بھی آسانی سے لے جائے جا سکتا ہے اور کسی بھی لیپ ٹوپ یا کمپیوٹر میں استعمال کیا جا سکتا ہے مگر دوستو اگلی بار آپ کے سی کی بھی پین ڈرائیو کو اپنے لیپ ٹوپ میں استعمال کرنے سے پہلے سو بار سوچیں کیونکہ یہ پین ڈرائیو آپ کا ڈیٹا سٹور کرنے کے ساتھ ساتھ ویڈیو ریکارڈ بھی کر سکتا ہے جی ہاں ایسے معاملے میں کئی بار سامنے آ چکی ہے بات جہاں پین ڈرائیو میں بھی ہیڈن کیمراز ملے ہیں نہیں چاہتا ہے لوگ ٹیشو کا استعمال تو کرتے ہیں مگر اس کے باکس کو کبھی گوڑ سے نہیں دیکھتے کیونکہ ان کے باکس کو دیکھنے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے لیکن اب سے آپ بھی ان ٹیشو باکس کو اچھے سے دیکھنا شروع کر دیں گے کیونکہ دوستو ان ٹیشو باکسز میں بھی لوگ اس طرح سے سپائی کیمرہ فٹ کر رہے ہیں اور پھر لوگوں کی فوٹوز اور ویڈیوز بناتے ہیں یہاں تک کی اس ٹیشو باکس میں 32 جی بھی تک کا میمری سٹوریج وارا کیمرہ لگ سکتا ہے جو لگ بھگ بارہ گھنٹے سے بھی لمبی ویڈیو بنا سکتا ہے اس لیے اس معاملے میں آپ کو اور بھی زیادہ سافدھان ہونا پڑے گا نمبر ساتھ فینس دوستو ہد تو تب پار ہو گئی جب لوگوں کو اپنے ہوتل روم کے پنکھوں پر بھی ہڈن کیمراز دکھائے دیے جی ہاں ایک بار ہوتل کے روم میں جب کسٹمر آرام سے چل کر رہے تھے مگر رات ہوتے ہی جب ان کی نظر پنکھے پر پڑی تو انہیں کچھ عجیب لگا دراصل جب انہوں نے روم کی لائٹ آف کی تب بیٹھ کے اوپر لگے پنکھے میں ایک ریڈ کلر کی لائٹ جلتی ہوئی دکھائی تھی جسے دیکھ کر کسٹمرز کو شک ہوا اور کافی جانچ پردال کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس پنکھے میں کیمرہ لگا ہوا تھا اس لیے دوستو آج کل ہوا دینے والے اس پنکھے پر بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور آپ بھی آگے ان سے سنبھل کر رہے ہیں نمبر آٹھ لائوہ لیمپس دوستو ہوتل کے روم میں کئی طرح کی لائٹیں لگی ہوتی ہیں اور کچھ ہوتل میں لائوہ لیمپس بھی رکھے ہوئے ملتے ہیں یہ دیکھنے میں تو کافی اچھے لگتے ہیں مگر دوستو ان لائوہ لیمپ کا فائدہ کچھ لوگ صرف لائٹ کے لیے ہی نہیں بلکہ ویڈیو ریکارڈ کرنے کے لیے بھی اٹھاتے ہیں کیونکہ ان لیمپ میں بھی اکثر لوگ یہ چھوٹے ہیڈن کیمرے لگا دیتے ہیں اور یہ بیٹ کے پاس رکھے ہونے کی وجہ سے سب کچھ کافی آسانی سے ریکارڈ کر لیتا ہے اور یہ کیمرے ان میں آسانی سے فٹ بھی ہو جاتے ہیں اور وہیں اس کے علاوہ دوستو نائٹ بلپ یا دوسری لگی لائٹ میں بھی ہیڈن کیمراز ملنے کے چانسز ہوتے ہیں کئی جگہ ان کی انہی لائٹوں میں کیمرے لگے ہوئے پکڑے گئے ہیں اور یہ کیمرے اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ آسانی سے دکھائی بھی نہیں دیتے نائٹ بلپ کو کسٹمر نائٹ میں آن کر کے سوتے ہیں مگر اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد شاید آپ ان ہوتل روم میں نائٹ بلپ کا یوز نہ کریں ان کا یوز کرنا بھی اب خطرناک ہو سکتا ہے لیکن دوستو ہماری رائی یہی ہے کہ اگر آپ کبھی ہوتل روم میں جائیں تو روم میں لگی سب ہی لائٹوں اور بلپز کو اچھے سے چیک کر لیں نمبر نو پینٹنگز اینڈ ڈیکوریشن دوستو کچھ لوگ سپائی کیمرہ کو چھپانے کے لیے دیواروں پر لگی پینٹنگز یا روم میں لگے ڈیکوریشن کے سامان کا بھی سہارہ لیتے ہیں ہوتل روم میں لگی ہے شاندار پینٹنگ جتنی زیادہ خوبصورت لگتی ہے دوستو یہ اتنی زیادہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ آپ کی پرائیویسی آپ سے چھین سکتی ہے ساتھی ہوتل روم میں کئی لگی طرح کی ڈیکوریشن بھی آپ اچھے سے تلاش کر سکتے ہیں کیونکہ یہ چھوٹے کیمرے آسانی سے پکڑ میں نہیں آتے ہیں نمبر دس وال ہولز اور دوستو جب لوگوں کو کوئی سامان نہیں ملتا تو لوگ اوروں کی جاسوسی کرنے کے لیے صرف دیواروں کے ان ہولز میں اسپائی کیمرے کو فٹ کر دیتے ہیں جو دیکھنے میں بہت ہی عام لگتے ہیں مگر ہوتے نہیں ہیں دیوار کے ان چھوٹے ہولز کا فائدہ اٹھا کر کئی لوگ کے فوٹوز اور ویڈیوز نکالے جاتے ہیں اس لیے دوستو آپ بھی ان دیواروں میں ہو رہے ہولز کو ٹھیک طریقے سے جانچ لیں نہیں تو بھاری نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے دوستو بات کرتے ہیں آخر آپ ان ہیڈن کیمرہ سے کیسے بچ سکتے ہیں تو دوستو اس کے لیے ہم آپ کو بہت آسان راستہ بتانے والے ہیں دوستو کہیں بھی آپ جائیں تو ان ہیڈن کیمرہ کو آپ بڑی ہی آسانی سے صرف اپنے موبائل فون کی مدد سے ہی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں دوستو آپ کو صرف کرنا یہ ہے کہ روم کی لائٹس آف کر کے اپنے فون کا کیمرہ اوپن کرنا ہے دراصل فون کا کیمرہ چھوٹی سی لائٹ کو بھی آسانی سے پگڑ لیتا ہے اس لیے کسی بھی کیمرے میں لگی اس طرح کی ریکارڈنگ لائٹ کو فون میں دیکھا جا سکتا ہے یدی آپ کے فون کیمرے میں کسی بھی کونے پر ریڈ لائٹ نظر آتی ہے تو سمجھ جائیے کہ وہاں پر کیمرہ لگا ہے اس کے علاوہ دوستو انڈرویڈ فون اور آئی فون کے لیے کئی سپائی کیم ڈیٹیکٹر ایپ آتے ہیں جن کی مدد سے بھی آسانی سے کسی چھپے ہوئے کیمرے کا پتہ لگایا جا سکتا ہے یہ ایپس اسی مقصد سے بنائے گئے ہیں کہ ان میں ہیڈن کیمرہ کی تلاش کی جا سکے اس کے لیے بھی فون کیمرے کا استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کی اپلیکیشن آپ کو گوگل پلے سٹور پر آسانی سے مل جائیں گے دوستو اگر آپ کو شک ہے کہ آپ کے روح میں ہیڈن کیمرہ لگایا گیا یا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو اس بات کا پتہ آپ اپنی سمارٹ فون اپنے فون نیٹورک سے بھی لگا سکتے ہیں دراصل جب کہیں اس پائی کیمرہ لگے ہوتے ہیں تو فون نیٹورک پر اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے اس میں فون نیٹورک ٹھیک سے کام نہیں کر پاتے ہیں اس لیے اس بات کا پتہ لگانے کے لیے آپ ایک کال کریں اور فون کو سپیکر پر رکھ کر کمرے میں گھومیں اور اس جگہ جائیں جہاں آپ کو کیمرہ لگے ہونے کی شنکہ ہے اس دوران یدی نیٹورک میں گڑ بڑی آتی ہے تو اس جگہ اچھے سے تلاشی لیں کیونکہ پھر کیمرہ چھپے ہونے کے چانس سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اس کے علاوہ بھی دوستوں ایسے بہت سے اپائے موجود ہیں جس کی مدد سے آپ چھپے ہوئے کیمرے کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور بڑی مصیبت سے بچ سکتے ہیں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو ویلیویبل لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں تاکہ وہ بھی ان ہیڈن کیمرہ سے بچ سکیں اور ان کا پتہ لگا سکیں اور دوستوں اگر آپ بھی کہیں باہر جا کر کسی ہوتل میں روم میں روم میں رکھتے ہیں